سب سے تہرے آپ کو بہت بہت شکریہ جہاں تک ڈیلی سی کا تعلق ہے ابھی تک ڈیلی سی میمران کو کوئی بھی پروٹوکال نہیں دیا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں پوری جمہو کشمیر کی یوٹی جانتی ہے لوگ بھی جانتے ہیں لیکن جہاں تک سیکٹیٹ کا سوال ہے میں پہلے سے ہی اپنے عوام کے مسئلے مسائل دے کے چاہے وہ جمہو میں حل ہوئے چاہے وہ کشمیر میں حل ہوئے سیکٹیٹ میرا آنا جانا پہلے سے رہا ہے نہ اُن دنوں میں جیلی سی تھا نہ بیڑی سی تھا لیکن اپنے عوام کی نمائنگی ہمیشہ میں نے کی ہے تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کم از کم پچھلے پندرہ دن سے میں جمہو میں ہوں تو جمہو میں اس لیے بیٹھا ہو کہ میرے بلاک میں بہت ساری مشکلات ہیں سیاستدانوں نے پچھلے چالیس سال سے اس عوام کو لوٹا ہے ووٹ لیے ہیں لیکن بیسک نیڈرز جو ہے وہ عوام کو چالیس سالوں میں فرم دیتی تھا جس طرح سے میں آپ کو کچھ مثالیں دوں ہالسڈر کا روڈ پینڈنگ تھا میں نے کہا تھا کہ بکشی گلام محمد ہوا کرتا تھا کوئی تب سے وہ ہلشیری میں ہالسڈر کے لوگوں نے اس روڈ کو بنایا اور تب سے لے کے تل ڈیڑھ تک آج تک ہالسڈر کے روڈ پر ایک میکنم نہیں ہوا ہر بار ہالسڈر کے عوام سے بوٹ لیا گیا ہے کم از کم چھے ہزار کے آس پاس کے آبادی ہے ہالسڈر میں تو آج تک وہاں اس روڈ کو میکنم نہیں ہوا لوگوں کا سپنا تھا ڈریم تھا تو میں شکر گزار ہوں آپ کے جنرل کے مہدیم سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکٹرین گورنر صاحب کا آج سے پہلے ایک ہفتہ میں ان کو ملا اور پوری ڈیٹیر ان کو میں نے بولی ہر صدار کی ہی ڈیٹیر نہیں بولی اپنے بلاک میں جہاں جہاں روڈز کی پرابلی نہیں تھیں وہ میں نے لیکٹرین گورنر صاحب کی سامنے رکھی اور پوری ڈیٹیر پہ آج آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ٹینڈر نوٹس بھی نکل گئے ہر صدار کی عوام کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے روڈ کا ٹینڈر بھی نکل چکا ہے اور پوری ڈیٹیر پہ ہم جیسے ہی جون کے مہنے میں میرے کے مہنے میں موسم ٹھیک ہوگا اور ہر صدار والوں کو ایک روڈ اچھا بنا کی دیں گے اس کے ساتھ سارسکوڑوں میں گمرار والوں کی بات کی ہم نے ہیلت سیکٹر کی بات ہم نے رکھی سرکار کے سامنے ایڈنسٹیشن کے سامنے ایڈیوکیشن ہمارا دیکھئی یہ کتنا ویک سسٹم کر رہا ہے شہباد بالا کی میرے بات کرو کمر میں ہمارا ریسنٹی ہائر سیکنٹری وہاں پہ بنی ہے لیچرالز وہاں پہ نہیں ہے کل میں جب سیکٹری سے ملا تو سیکٹری کے سامنے میں نے سارے معاملات رکھے تو انشاءاللہ آنے والے دلوں میں آپ دیکھو گے کہ پھلت سیکٹر بھی اچھا ہونے جا رہا ہے اچھا روڈ اس کی جہاں تک بات ہے روڈ بھی بنیں گے انشاءاللہ اور جو بھی اس علاقے کی مشکلات ہے جیسے بڑھ پورا روڈ ہے یا بریج کی بات ہے وہ بھی ہم نے سرکار کے سامنے رکھئے دیرے دیرے کر کے یہ سارے مسئلے جو ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے لیکٹرنر گورنر صاحب سے اور ایڈنسٹیشن سے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے ایک ایک کر کے سارے یہ حل ہو جائیں گے یہ آپ نے ایک بہت ہی مہتبون سوال پوچھا ہے لوگوں سے جڑا ہوا سوال ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچاس ہزار تیس ہزار لوگوں کو بینک کی فیسلٹیز لائیں تو ہمارے سیاستانوں کو شرم آنے چاہیے جن سیاستانوں نے تیس سال چالیس سال لوگوں کو لوٹا اور ہوت لیا میں نے جب سے میں ڈی ڈی سی ممبر بنا فرس ڈے سے ہی میں نے کام شروع کیا ہے بینک کو لے کے میں کل بھی چبر صاحب سے ملا آرکی چبر صاحب جو ہمارا چیئر میں نے جمہو کشمیر بینک کے لے کے میں نے کپرن کی بات بھی رکھی کمر کی بات بھی رکھی اور ای ٹی ایم نوگام کی بات بھی رکھی نوگام اس علاقے کا سینٹر پلیس ہے جہاں پہ بلاک بھی اس ٹائم فرکشن کرتا ہے نوگام کے اندر تو میں نے کہا کہ نوگام کے اندر بلاک ہونے کے باوجود بھی نوگام کے اندر ای ٹی ایم کی فیسلٹیز نہیں ہیں جمہو کشمیر بینک براج جو ہمارا کپرن ہے ابھی تک لوگ ایک سپنا دیکھ رہے ہیں لوگ ابھی تک وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو چیئرمنٹ صاحب نے مجھے پورا یقین دلایا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینہ پچیس دن کے آسفاس آپ دیکھو گے بینک بھی فنکشن کرے گا اور نوگام کے اندر ای ٹی ایم بھی فنکشن کرے گا دیکھئے سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے فارسٹ رائٹ ایکٹ جو دو ہزار چھے میں بنا تھا لیکن تب کی سرکار نے یہاں پہ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا تو میں شکر گزار ہوں لیٹرنگ گورنر مونوی سینہ جی کا جنہوں نے اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لاغو کرائے ایمپلیمنٹ کروائے اس کا سیدھا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ایسٹی کومیٹی کو گجر بکروال طبقے کو ہے پہڑی طبقے کو ہے سب سے زیادہ ان کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ گجر بکروال لوگ بچے زیادہ پڑھ نہیں پاتے لکھ نہیں پاتے اس میں ایک کارم ان کا ہے کہ وہ گجر بکروال کٹاگری کے لوگ جو ہیں وہ مال مویشی کے ساتھ زیادہ کرتے کیونکہ ان کا انکم سورس جو ہے وہ مال مویشی سے ہی آتا ہے وہ جمو جمو سے پھر کشمیر کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں پرمنٹ اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں کرا سکتے لیکن اس سے ایک اور فائدہ نکل کے سامنے آئے تھا جو موبائل سکور ہوا کرتے تھے جو ان بکروال لوگوں کے ساتھ ایسٹی لوگوں کے ساتھ ان کی دہکوں میں ان کی لوگوں میں وہیں وہ موبائل سکور وہیں جاتا تھا وہیں جا کے ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا لیے کہ پچھلے پانچ سال سے چھ سال سے وہ کہیں نظر نہیں آتے تھے اس سے وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا گجر بکروال کمیٹی کو کی موبائل سکور بھی فنکشن کریں گے اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں گجر بکروالوں کے جو بچے ہیں وہ آپ کو اب ریڈک کے کام کرتے ہوئے نظر نہیں دیں گے وہ بھی ایڈوکیشن سیکٹر میں آگے جائیں گے پڑھیں گے لکھیں گے اور گورنمنٹ کی چاپ بھی حاصل کریں گے اپنے نام کو اور اپنے کون کو روشن کریں گے یہ تو تب کی بات ابھی کریں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات بولوں کی ڈی ڈی سی ہم بنیں ہمیں آج دو مہنے ہوگی دو مہنے سے ہمارے پاس کوئی باور نہیں یہ آپ بھی جانتے ہوں پوری ریاست جمو کشمیر کے عوام بھی جانتی ہیں لیکن تب بھی جتنا ہم سے ہو پاتا ہے جتنا مجھ سے ہو پاتا ہے ممکن جتنا مجھ سے ہو پاتا ہے میں اپنی عوام کی بات کرتا ہوں ان کی مشکلات کو لے کے آج ڈیرہ لگا کے پندرہ دن سے بیٹھا ہوں جمو کے سکٹیٹ کے جتے ہیں صبح دس بجے جاتا ہوں پانچ بجے سکٹیٹ سے نگلتا ہوں ہر ایک افسر کے پاس جاتا ہوں جولی بھی خیالانے پڑتی ہے میں جولی بھی خیالاتا ہوں کیونکہ میرے عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے سپورٹ کیا ہے تو اگر اسمبلی کی بات بھی آتی ہے تو جب اسمبلی کا دور چلے گا تو اسمبلی ممبر کو فل پاور ہوتا ہے سر اگر اسمبلی الیکشن آپ لڑو گے اکیلے لڑو انڈیپینڈڈ لڑو گے یا کسی پارٹی کا سوہارہ لینا پڑے میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنے ڈیڈی سی چناؤ کے دوران آپ نے بھی پوچھا ہوگا اور ساتھوں نے بھی پوچھا ہوگا کہ میرا انڈیپینڈنڈ رہنا میں نے الیکشن جیتا جیتنے کے بعد میں نے ابھی تک کوئی پارٹی جوئن نہیں کیے میں نے اس وقت بھی کہا ہے میں اس وقت بھی جیتنے کے بعد بھی کہتا ہوں جو میرے عوام کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ پیر شہباز کا ہوگا کل اگر میری عوام فیصلہ یہ کرتی ہے کہ پیر شہباز کو کسی پارٹی کے ساتھ جوئن کرنا ہے تو اس پارٹی کے منڈیٹ کے اوپر الیکشن رہنا ہے اسمبلی الیکشن رہنا ہے تو میں تیار ہوں اگر میری عوام کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ اسمبلی ایلیکشن رہو تو میں انڈیپینڈنٹ بھی رہنے کیلئے تیار ہوں جو میری عوام کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہے نہیں دیکھئے یہ ایک دور ہوتا ہے ہر ایک کا ایک دور ہوتا ہے نیر صاحب کا بھی دور تھا دوہزار دو سے لے کے دوہزار چودہ تک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے گاؤں گاؤں گلی گلی محنت کی کانگرس پارٹی کو گرگر پہنچا ہے کوئی جانتا نہیں تھا آپ کو پتا ہوگا تھی ویلی کی انتر اگر دیکھیں تو ہمارا ایک ہارفرنگ ایریا ہے پہڑی ایریا ہے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ سپورٹ کر دیتے ہیں نیشنل کانگرس کو ہم نے ہی گرگر کانگرس کو پہنچا ہے میر صاحب کو جیتایا لیکن آج کی اگر آپ سیچویشن دیکھو گے تو کانگرس پارٹی کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو چپٹر ہی کلوز ہو گئے ہیں وہ تو بات ہی نہیں ہے میر صاحب کی آنے کی کانگرس پارٹی کی آنے کی اگر آپ سینٹر میں بھی دیکھو گے سینٹر میں بھی کانگرس پارٹی کے نام مشارق ختم ہو گیا تو ویلی کی بات ہی نہیں ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے جب ڈی ڈی سی چناؤ پرسوں آئے تو آپ نے دیکھا بیک فٹ پہ کانگرس پہنچ گی کہاں سے کہاں پہنچ گی کہاں تھی اور کہاں پہنچ گی کیونکہ ان لوگوں نے بھی عوام سے دکھا کیا جوٹے وعدے کیے جب وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو عوام ہی بناتی بھی ہیں عوام ہی اتارتی بھی میری مسیج یہی ہے کہ شعباد میں نے اپنے الیکشن میں ایک منفیسٹو میں لکھا تھا شعباد کا بیٹا شعباد کا بیٹا شعباد کی عوام کے لیے خدمت کرے گا دن رات چاہے میرے پاس پاورز ہو یا میرے پاس پاورز نہ ہو مجھے کسی بھی افسر کے پاس جانا پڑے کسی بھی ڈیبارٹمنٹ کے پاس جانا پڑے اپنی عوام کی مانگوں کو میں پورا انشاءاللہ پورا کروں گا اور عوام سے میری گزارش ہے کہ سابر کامل سے وہ کام لے اور آنے والے اسمیلی الیکشن کی تیاری کریں کیونکہ ہم نے ایک بڑے مشن کو چاہتا تھا کہ میں اپنے عوام کو دورو شعباد کے لوگوں کو اپنے سپورٹرز کو اپنے ووٹرز کو اپنے بزرگوں کو نوجوانوں کو آپ کے مہدیم سے یہ مسیح دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے اسمیلی الیکشن کی تیاری کریں کیونکہ اسمیلی کا الیکشن اب جلدی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب نے جو کل کا ان کا سٹیجمنٹ تھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا اس لحاظ سے اسمیلی کا الیکشن جلدی ہی وہ کروائیں گے تو میں اپنے عوام سے ایک گزارش کرتا ہوں اپنے سپورٹرز سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے اسمیلی کی تیاری کریں اس لیے تیاری کریں کہ ایک بہت ہی اسمیلی ممبر کے پاس ایک پاورز ہوتا ہے ایک ڈیزیجن وہ لے سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے علاقے کی خدمت کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی خدمت کرنی ہے وہ تیاری کر لیں انشاءاللہ آنے والے اسمیلی دیاری کرنے والے اسمیلی